اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم رمضان سپیشل ریسپی بنائیں گے جس کا نیم ہے چکن دانا اور یہ ممبئی کا فیمس سٹریٹ فوڈ ہے یہ ریسپی بہتی قوک بن جاتی ہے رمضان میں آپ اس کو افتار کے ٹائم اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہتی زبردست لگتی ہے چلیے وقت ضائع نہیں کرتے ہیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن دانا بنانے کے لیے ہم نے پانسو گرام چکن لیا ہے چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے پھر بعد میں ہم نے چکن کو اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے کیونکہ چکن میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لیے ہم نے ایک باول لیا ہے اس میں چکن کو ایٹ کیا ہے پھر ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کیا ہے پھر ہم نے ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے پھر ہم نے بھنا ہوا زیرہ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون چکن مسالہ ایٹ کیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کیا ہے ہم نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کشمیری مرچ پاوڈر ایٹ کیا ہے اور پھر ہم نے دو پنچ فوڈ کلر ایٹ کیا ہے کیونکہ چکن دانے کا کلر برائٹ ریڈ ہوتا ہے پھر ہم نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کیا ہے پھر ہم ون ٹیبل سپون لیمن جوز ایٹ کریں گے پھر ہم ہاف کپ جتنا کون فلار ایڈ کریں گے کون فلار ہم نے اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ چکن کو اچھے سے بائنڈ کر کے رکھے گا پھر ون ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کو کور کر دیں گے اور ون آور کے لئے فریج میں مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ون آور ہو چکا ہے ہم چکن سے کور کو ہٹائیں گے دیکھیں چکن اچھے سے مارینیٹ ہو چکا ہے اور پھر میں نے یہاں پہ ون ایگ لیا ہے ہم اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب چکن دانا کا بیٹر بلکل ریڈی ہے فرائی ہونے کے لئے اب ہم اسے فرائی کر لیں گے چکن دانا کو فرائی کرنے کے لئے میں نے ہائی فلیم میں آئل کو اچھے سے ہیٹ اپ کر لیا ہے اب میڈیم فلیم میں گیس کو رکھ کر چکن ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ایک ایک کر کے چکن کی پیسز ایڈ کی ہیں جتنی کڑھائی میں آ سکتی تھی میں نے اتنی پیسز ایڈ کر دی ہیں آئل میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ تک چکن کو ایسے ہی کک کریں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں میں چکن کی پیسز کو اچھے سے پلٹ دیتی ہوں اور دو سے تین منٹ تک انہیں بھی ایسے ہی کک کریں گے دیکھئے جو کوٹنگ ہم نے لگائی ہے وہ برابر سے کوٹ ہو چکی ہے دونوں طرح سے ہم اچھے سے گولڈن کر لیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اسے ہم پلٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے جو بچے ہوئے چکن پیسز ہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسے بنانے میں بلکل بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے رمضان میں آپ اسے بنا سکتے ہیں رمضان میں آپ اسے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیجئے اور روزہ کھولنے کے ٹائم افتاری میں آپ اسے فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں ویسٹ ہوگا اور آپ عبادت بھی اچھے سے کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہونے کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے جس سے یہ اچھے سے پک جائے اور گولڈن کلر آ جائے جیسے ممبئی میں سٹریٹ سائیڈ میں چکن دانہ ملتا ہے ویسے ہی ہم نے بنایا ہے دیکھئے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ٹرانسفر کر لیں گے پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن دانہ کا کلر کتنا اچھا آیا ہے گولڈن سا چکن دانہ بلکل ریڈی ہے چلیے اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن دانہ کو سیلڈ اور گریم چکنی کے ساتھ سرف کیا ہے اس کے ساتھ کھانے سے چکن دانہ کا ٹیسٹ ڈبل ٹرپل اچھا ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یہ بہت اچھے سے کک ہو گیا ہے اور یہ بہت جوسی بنا ہے یہ بہت ہی چٹپٹی اور ٹینگی سی ریسپی ہے یہ ریسپی بہت ہی فٹا فٹ بن جاتی اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے اس کے لیے یہ سب سے پرفیکٹ ریسپی ہے اور آپ چاہے تو گھر کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اسپیشلی رمضان میں افطار کے لیے اور آپ بھی ضرور چکن دانہ ٹرائی کریں اور فیملی ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے گی اور لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے ٹیک کر اللہ حافظ تھانک یو انڈ کیپ ووچنگ